موسیقی السلام علیکم دوستو کیال چالیں امید آپ سب خیریت چھاؤں گے بلوگ کے سٹارٹنگ میں آپ نے دیکھی لیا ہوگا گاڑیوں کا بلوگ پھر آ چکا ہے کافی ریکویسٹ آ رہی تھی رینج آور پورچ سب کی ہاف کٹس پڑی ہوئی ہے لینڈ کروزر ہے نسان پیٹرول ہے ان کا بھی نصیب بلی بات ہے انسان کی طرح کوئی روڈ پر چلتی ہیں اور کوئی کٹ کٹ جاتی ہیں ان بیچاریوں کے نصیب میں کٹنا تھا ہے کٹ کے یہاں پڑی ہوئی ہیں جی دوستو تو یہ ہے رینج روور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پاک پاکستان میں کتنی ڈیمانڈ اور یہاں بھی بچاری بس اب سکرائپ میں آگئی یہ سکرائپ میں ہی بکے گی اس پیجس کو سمان کی ضرورت ہے یہ بیسکلی فرنٹ سے گھٹ ہوئی ہے اور اس کا انجن بھی ایتنک سو کریک ہو چکا ہوا ہے فرنٹ سے بہت زیادہ لگی ہے ڈیمیج اسے یہ سکرائپ ہوگی کیونکہ جتنے کی یہ گاڑی ہے اس سے آدھی پرائس کا انجن ہوگا پھر یہ سکرائپ میں آجاتے ہیں ابھی سکرائپ میں یہ پارٹ میں کھول کے وہ لوگ بیچیں گے اس کا بونٹ وغیر آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ سے چیسز وغیر سب ڈیمیج ہو چکی ہوئی ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیوں کا سمندر ہے لینکروزر کی بوڈیز پڑی ہوئی ہے پورش ہے تو یہ بوڈی کو لوگ جو ہیں ابھی یہ جس سے فینڈر کاٹ کے ڈالا ہے لینکروزر کا یہ بیک کٹ ہے لینکروزر کی پرادو کی گریلز لیکسز لیکس فائیب سرونٹی کے بمپرز آپ کو ہر چیز ملے گی یہاں پہ شارجہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیوں کا سمندر ہے یہ پورش کھڑی ہوئی ہے یہ بھی فرنٹ سے ڈیمیج ہے ٹوٹلی صاف لینکروزر کھڑی ہوئی ہے لینکروزر بھی فلی جس کو پاکستان میں زیڈکس کہا جاتا ہے آگے سے رائٹ سائٹ سے لگی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ حالات گاڑیوں کے یہاں پہ یہ لینکروزر ہے فرنٹ سے سامان بگ چکا ہے تو جی دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تائیوان کا سمان ہے یہاں پہ ریمز ہیں بونٹ ہے بمپر ہے فینڈر ہے لائٹس آئی ٹھنگ سو لائٹس اور گریل اریجنل ہیں اور باقی جو بونٹ فینڈر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیجاری ہیں تائیوان تیجاری مینز یہ ڈبلیکیٹ ہے اور یہ ایسے ہی بیچ رہے ہیں بمپر اور فرنٹ جو سامانے وہ اریجنل ہیں لیکن بونٹ فینڈر بوڈی پارٹس جو ہیں وہ میڈن تائیوان ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سب اریجنل بمپرز لگے ہوئے ہیں پرادو کے کروزر کے لینکروزر جس کو زیڈکس کھا جاتا ہے پاکستان کے اندر سامنے وہ گریل لگی ہوئے سب اریجنل پارٹس جی دوستہ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لینکروزر لینکروزر کا دروازہ کسی اور گاڑی کا ہے بونٹ اور باقی گاڑی کا کلر وائٹ ہے وائٹ اریجنلی گاڑی ہے اندر سے وائرنگ کچھ سامان بگ چکے ہیں دروازے بگ چکے ہیں ایک ہی دروازہ لگا ہے گاڑی کے ساتھ اندر آپ دیکھ سکتے ہیں میٹر بھی سیل آؤٹ ہو چکا ہے سینٹر کنسول بھی سیل آؤٹ ہو چکا ہے چھت کا کپڑا بھی اندر جو پورا آتا ہے وہ بھی روف کا ٹاپ بگ چکا ہے اور پلاسٹک کے پارٹس جو ہوتے ہیں جن کو ضرورت دی ہے لے لیتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو گاڑی ہے یہ مطلب جو لوگ چھوڑ جاتے ہیں گنٹری گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں تو وہ یہاں کی جو گورنمنٹ اٹھا لیتی ہے اور پھر وہ لوگ اس کی بولی لگاتے ہیں لوگ خرید کے ان کو سیل آؤٹ کرتے ہیں یہ گاڑیاں ریجسٹر نہیں ہو سکتی تو اس وجہ سے یہ گاڑیاں یہاں پہ ایزا پارٹ میں بکتی ہیں تو یہ ایک اور لینڈکروزر ہے ہمارے سامنے یہ ایکسیڈنٹ بہت بری طریقے سے ہوئی ہے میٹس چیک کریں اس کے اریجنل پڑے ہوئے اندر یہ تقریباً آٹھ سو درم کے بیچ رہے ہیں میٹس اریجنل اندر سے گاڑی بلکل ختم ہو چکی ہوئی ہے ڈیشپورٹ آئی تنک سو بگ چکا ہے یہ گاڑی آئی تنک سو کلٹی ہوئی ہے اور کلٹی ہوکے اس کے حالات ایسے ہوئے ہیں دروازے جیسا اس کا دیمج ہوا ہے اس کے حساب سے اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ گاڑی کلٹی ہوئی ہے یہ دروازے ہیں بونٹس ہیں یہ جو لوگ باہر لے کے جاتے ہیں تونیس یا الگ الگ کنٹریز کے اندر یہ اریجنل پرینٹ کے اندر پارٹس ہیں دیکھیں آپ نے کتنی اچھی لوگوں نے پیکنگ کی ہوئی ہے اس کی اس کو پہلے ریپ کیا ہوا ہے کارٹون کے اندر پھر اس کے اوپر انڈرانے یہ لیمینیشن چڑھائی ہوئی ہے تو یہ پورے پورے دروازے لوگ سودہ کر لیتے ہیں فینڈر پ پورا مطلب باڈی پارٹس جو کھل سکتے ہیں وہ لوگ یہاں سے لے جاتے ہیں یہ چیک کریں آپ کلٹی یہاں صحیح کہہ رہے تھے کلٹی ہوئی ہے اوپر چیک کریں باڈی پڑی ہیں یہ لوگ کمپلیٹ باڈی بھی بیجتے ہیں اگر آپ کو باڈی چاہیے اریجنل پینٹ میں تو آپ کو وہ بھی مل جائے گی یہ چیک کریں آپ اریجنل پینٹ میں سارے پارٹس پڑے میں یہ بھائی سے بات ہوئی تھی ہماری یہ تونیسیہ جاری یہ گاڑی جو پیک ہوئی ہوئی تھی پی اندر اس کی شیلڈز ہیں لینڈ کروزر ان کے پاس ہے یہ میلی کام کرتے ہیں لینڈ کروزر کے لیے یہ دیکھیں کیسے گاڑی کے پلٹس وغیرہ اوپر سے روف ٹاپ ہر چیز کور کی گئی ہے یہ فرنٹ بمپر سپورٹ ہے جو گاڑی میں پڑی بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بوڈیز خالی آتی ہیں یہاں پہ اس کے ساتھ کوئی مکینیکل سمان کچھ نہیں ہوتا یہ لوگ اسی کی ڈیلنگ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرادو کا سمان بھی ہے اور یہ لینڈ کروزر سب نیچے سے کھول لیتا ہے جی دوستو تو آپ چیک کر سکتے ہیں یہ جو بوڈیز ہیں یہ جاپان سے آتی ہیں یہاں پہ اور اس کے ساتھ کوئی مکینیکل سمان نہیں ہوتا صرف یہ بوڈیز سیل آٹ ہوتی ہیں ان کی پرائز رینج ہے ففٹی ٹو ففٹی فائف تھاؤزن درم تو جن لوگ کے پاس گاڑیاں ہیں جن کے پینٹ اوریجنل نہیں ہیں وہ لوگ یہ بوڈیز لے لیتے ہیں جی سی سی کنٹری کے اندر جتنی بھی ہیں آس پاس پہ تو وہ لوگ گاڑی کو یہاں سے لے جاتے ہیں ریک بمپر لگے میں لائٹس اوریجنل ہیں جالی اوریجنل ہے بمپر تھی جاری ہے تو تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی کی ایک سیمپل ہے جو پیکنگ کی گئی ہے یہ گاڑی تونیسیا جا رہی ہے اور آپ دیکھیں کس طرح اس کو اچھی طرح کور کیا ہے جو سامان باہر لگا تھا وہ اندر رکھ دیا ہے سیف سائٹ کے لیے کہ سکرچیز نہ پڑیں تو یہ بوڈی ہے گاڑی کی جو کہ تونیسیا جا رہی ہے ہم آگے جا کے آپ کو پرانی لینکوزرز بھی دکھاتے ہیں ان کا سامان بھی یہاں پہ اویلیبل ہے جتنی پرانی سیریز کی گاڑیاں ہیں جی دوستو تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پرانی موڈل سکسٹی سیونٹی ففٹی ایٹی سیونٹی جو بھی سیریز کی آپ کو سامان چاہیے پرانی لینکوزر کا وہ بھی اویلیبل ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈگی پڑی ہوئی ہے جو ٹو سائیڈٹ کھلتی ہیں ڈیفریشل پڑے ہوئے ہیں چیسیز پڑی ہوئی ہے گاڑی کی جو سامان آپ کو چاہیے پرانی لینکو اویلیبل ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کروزر یہ ساری گاڑیاں جاپان سے آتی ہیں سامان سے آپ کو حساب لگ رہا ہوگا کہ آف روڈ ٹائرز جمپنگز فرنٹ بمپر سپورٹس ہر چیز یہاں پہ اویلیبل ہے یہ کچھ بھائی کھڑے میں ساؤت افریقہ سے آئے میں یہ پرانی گاڑیوں کا سامان جمع کر رہے ہیں کیونکہ ساؤت افریقہ میں زیادہ جنگل وغیرہ ہیں اور وہاں پہ یہ کروزر زیادہ چلتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیوں کے د دروازے بمپر فرنٹ گریل انڈیکیٹر سائیڈ میررز ہر چیز ان کے پاس اویلیبل ہے یہاں پہ تو یہ دیکھیں کروزر کا فرنٹ کیبن ہے میٹر ہے ڈیش بورڈ ہے یہ بیسکلی جاپان سے آتی ہیں رائٹ ہینڈ گاڑی ہیں تو یہ پاکستان میں بھی یہ سامان یوز کیا جا سکتا ہے یہ ڈیش بورڈ کا سودہ کر رہے ہیں یہ بھی رائٹ ہینڈ گاڑی کا ہے تو ان کے پاس کافی زیادہ تازات میں سامان ہے انجنز وغیرہ ہیں ڈیزل چاہیے پیٹر رول چاہیے آپ کو ہر سامانیاں پہ ملے گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کروزر کھڑا ہوئے رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے یہ اور وہ بلو کلر کے کروزر کھڑا ہوئے جو شکار کے لیے یوز ہوتی ہے بڑی کروزر تو یہ تھے سارے ویڈیوز کی ڈیٹیلز آپ کو کچھ بھی چاہیے آپ کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں یہ آگیا ٹریکٹر جاپان سے آیا ہوئے ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ